تو عرض یہ کر رہا تھا جو رسول پوری پوری رات ہمارے لئے دعا کرے اس کی محبت چھوڑ کر اس آقا کریم کی محبت چھوڑ کر ہم ہیروں کی محبت میں مبتل ہیں اور میری پسند کے ہیروں نے شراب پیا میں بھی پیوں گا یاد رکھنا ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اپنے نیکوں کی نکل میں بھی برائی میں ان کی نکل نہ کرو اپنے نیکوں کو بھی دیکھو کہ جو اچھا کرتے وہ اچھا کرو اور اگر کوئی برا کرتے تو اس کو چھوڑ دو جب ہم نیکوں کی نکل میں گناہوں کی پابند نہیں ہیں تو ہیروں کی نکل میں گناہوں کی پابند کیسے ہو گئے اور شراب کا نقصان کیا ہے بس ایک دو باتیں اس کر کے گفتگوا کے بڑا تو دھیان دینا بہت توجہ سے سنو شراب نشاہ اس تولمنٹ پر ہمیں تباہ کرتا ہے پسٹو میں تباہ کرتا ہے پھے پڑے کھا جاتی ہے شراب زندہ رہ کر بھی انسان مردہ ہوتا ہے شراب پینے والا مدھوش رہتا ہے بے ہوش رہتا ہے اکثر اس کے بچے کی تعلیم اس کے بچوں کی تربیت شراب پینے والا بیوی کی ازدواجی زندگی کی حوالے سے سنجیدہ نہیں رہتا بلکہ وہ وظیفہ زوجیت میں بھی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتا اس سے زیادہ باہیا الفاظ میرے پاس اس کے لئے نہیں ہے وظیفہ زوجیت میں بھی وہ اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتا شرابی نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر شریف ہے تو گھڑ گھڑ کے جیتی ہے اور اگر تھوڑی سی شوخی آگئی ہے تو کسی اور سے تعلقات بنا کر کے بدکار بن جاتی ہے آپ کیا سمجھتے شراب کو یو ہی تھوڑی کہا گیا تھا کہ شراب امم الخبائس ہے یو ہی تھوڑی کہا گیا تھا کہ شراب پرائیوں کی جڑے شراب پینے والا جب کاروبار نہیں کر سکتا تو وہ چوری کرے گا وہ ڈکیتی کرے گا وہ کسی کا قتل کرے گا وہ سماج کے لئے ناسور بن جائے گا آپ جانتے ہیں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات یہ آئے دیکھو ایک عیسائی مورک تھا اور وہ مصور بھی تھا ایک دن اس نے ذہن بنایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کی صیرت کو اور ان کی زندگی کو تصویروں کے ساچے میں بیان کرنا ہے حالانکہ ہم نبی کی تصویر کے قائل نہیں ہے لیکن میں اس کی تائیت نہیں کرنا ہوں صرف واقعہ نقل کرنا ہوں اس نے سوچا کہ مجھے اپنے نبی کی تصویر کے ذریعے سے ان کی صیرت بیان کرنا ہے کہ وہ بچپنے میں ایسے تھے پھر ان کی بچپنے کے بعد لڑکپن کی طرف پھر جوانی کی طرف پھر اور اور آگے وہ سب بناتا رہا اس کو یہ خیال آیا کہ میرا نبی عیسیٰ معصوم بچپنے میں کیسا لگتا ہوگا تو اس کو ایک معصوم چہرے کی ضرورت تھی معصوم چہرے کی جس چہرے کو وہ ڈھونڈ رہا تھا اپنے سماج میں لیکن نبی کی طرح چہرہ وہ کہاں سے لگتا مگر اس کا اپنا زوق تھا اس نے اپنے زوق کے مطابق بہت ڈھونڈا تو ایک محلے میں اس کو ایک پھول سا بچہ مل گیا جس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگاتی تھی جس کی پیشانی شاندی کی طرح چھمگدار تھی جس کے عبرو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے سانے قدرت نے اپنے کلم کو بنا کر کے توڑ دیا اس کی پلکوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیر کوئی چلانے والا اپنے کمان سے تیر پھینک رہا ہو اس کے گالوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے لالا نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی باغ میں مسکرائیا ہو یا کسی گلستہ کے اندر گلاب نے ابھی جو ہے وہ پنکھڑیوں اپنی پنکھڑیوں کو جو ہے وہ کشادگی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کھول دیا ہو اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر گلاب کی پنکھڑیوں کی نزاکت ہیچ معلوم ہوتی تھی اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیتلیوں کی معصومیت دھوروں کی گنگناہت اور جو ہے وہ کسی گلستہ کا پورا شباب نچوڑ کر کے ایک چہرے کے اندر جمع کر دیا ہو اس نے سوچا اس سے بہتر چہرہ نہیں ملے گا عیسیٰ کا چہرہ بچپنے کا بتانے کے لئے اس نے جلدی جلدی پینڈ کیا اور اس نے کہا کہ یہ عیسیٰ کا بچپن ہے پھر جوانی اور پھر آخری میں وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک ایسا بندہ بھی تو مجھے بتانا ہوگا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مخبیری کرتا ہے اور نتیجتاً ان کے عقیدے کی مطابق جناب عیسیٰ کو پھانسی ہو جاتی ہے حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرتی صالح سلام زندہ ہیں آسمانوں پر اٹھائیں گئے ہیں اور وہ قریب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ اس منحوس چہرے کو اس کو بنانا تھا اس نے دھوڑنا شروع کیا برسو پہلے نبی کا معصوم بچپن اس کو جس محلے میں ملا تھا حالانکہ نبی کی طرح کسی کا بچپن ہو نہیں سکتا میں یہ بات بار بار کہنا ہوں تاکہ آپ کو شبہ نہ ہو اسے مل گیا تھا ایک چہرہ جس پہ اس نے قیاس کر لیا تھا ایک ایسا چہرہ اس کو چاہیے تھا جس پہ لانت اور پھٹکار برس رہی ہو اتفاق سے وہ اسی محلے سے برسو بعد گزرا ان دنوں اس کو بہت برس بیٹ چکے تھے تشویروں کے بناتے بناتے اسی محلے سے گزرا تو گٹر کے پاس کچھرے کی کنڈی کے پاس ایک بندہ شراب کے لشے میں بدمست پڑا تھا اس نے دیکھا اور سوچا کہ یہ شرابی بھی ہے اور شرابی ہی وہ بھی تھا یہی چہرہ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ کے خلاف مخبری جس نے کی تھی میں اسی کو قرار دوں جب وہ تصویر بنانے لگا بڑے بڑے بال کالے کالے ہونٹ اندر کو آنکھیں دسیوبی گال اندر کی طرف ایسا لگے کہ جیسے قبر سے ایک مردہ نکال کے لانکے کسی نے رکھ دیا ہو اور بدترین پھکار پھٹکار برس رہی اس پہ دھتکار برس رہی اور لانکھ برس رہی اس چہرے پہ اس نے بنا لیا اس کو اچانک خیال آیا برسو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے معصوم بچپن کے لیے اسی محلے میں بچہ ملا تھا اور برسو بعد مخبر عیسیٰ کی ایسی ایسی ایک تصویر مجھے یہی سے ملی ذرا میں اس بچے کے بارے میں معلوم تو کروں کہ وہ بچہ اب جوانوں کے کتنا خوبصورت لگتا ہوگا کتنا حسین اور جمیل لگتا ہوگا جب اس بچے کے بارے میں اس نے محلے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بے ہوش شرابی پڑا ہو گائنا یہی وہ بچہ ہے جو جوان ہو چکا ہے کہ ارے وہ تو بڑا خوبصورت تھا وہ تو بڑا حسین تھا یہ کیسے ہو گیا تو کہا کہ نشے کی عادت اور لانت نے اس کو اس منزل پر پہنچا دیا موسیقی